السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احبابی الكرام نحن نعیش في مجاعتم في فلسطین ونربط على بدون الحجارة حتى نتغوا على ضائع اللہ تبارک و تعالی ناظرین غزہ سے آئی یہ ویڈیو صحابہ اکرام کے دور کی یاد دلاتی ہے پیٹ پر پتھر باندے یہ جو شخص آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ چیخ چیخ کر دنیا کے مسلمانوں کو بتا رہا ہے ہم لوگ گھونک سے مر رہے ہیں اور گھونک کا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ رکھے ہیں اور تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہ کرنا تم اللہ کے سامنے یہ مت کہنا کہ ہمیں اس کا علم نہیں تھا ہم جانتے نہیں تھے کہ غزہ کے لوگ گھونک سے بے حال ہو کر مر رہے تھے ونربط على بطولنا الحجارة حتی ندغوه على ضائع اللہ تبارک و تعالی ونصبر من قلت جوہ ولیکن اللہ سبحانہ وتعالی نظرین ویڈیو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو اور سینے سے کلیجہ باہر کو آتا ہے ہم ادھر عید کی خوشیاں منا رہے تھے اچھے اچھے کھانے ہمارے گھروں میں بن رہے تھے تم جانتے ہو غزہ کے لوگ اس دن کیسے جئے کیسے پیٹ پر پتھر باندھ کر سوئے تھے بھونک سے بے حال اس شخص کا میسے سنیے کتنی درد بھری آواز میں مسلمانوں کو بتا رہا ہے ہم بھونک سے تڑپ رہے ہیں ہم بھونک سے مر رہے ہیں اے مسلمان حکمرانوں کل قیامت کے دن تک ہم اس امت کو معاف نہیں کریں گے ناظرین افسوس مسلم حکمران تو سوئے ہوئے ہیں انہیں اس بات کی ذرا بھی پرواح نہیں ہیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے آج جو بھونک کی وجہ سے اپنی جانے کھو رہے ہیں یہ کوئی غریب نہیں تھے یہ بھی کل تک بہت زیادہ امیر اور پیسے والے ہوا کرتے تھے لیکن انہوں نے اپنی زمین کے لیے مسجد اقصہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور اب حالات یہاں تک آ پہنچے ہیں کہ یا تو لوگ اب شہید ہو رہے ہیں یا بھونک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر دم توڑتے جا رہے ہیں اس ویڈیو پیغام کو آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا ہے اور سب مل کر دعا کریں کہ اللہ فلسطین کے حالات بہتر کر دے کوئی غیبی مدد کا ذریعہ بنا دے اب غزہ کے لوگوں کے حالات دیکھیں نہیں جاتے ان کی چیخو پکار سنی نہیں جاتے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھل سکیں باقی آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی